ایپسلول ریزننس کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیلو اور بھائی زوان جو ہوتے یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہوتے ہیں جہاں لیلو کہتا ہے کہ دوسری بھائی زوان میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں تمہارا برادر ان لو نہیں بن سکتا ہوں کیونکہ اسی اس کو جیان کوئنگ کبھی بھی ایکسپ نہیں کرے گی تو اسی اس کو سن کے دوسری بھائی زوان کو گصہ آ جاتا ہے اور ہی کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہوں گا کیا تمہارا یہ بیکار سامن تب بھی چلے گا جب میرا پیر تمہارے تھوبرے کے اوپر ہوگا تو لیلو جو دراما کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیز رک جاؤ میں تو بس شانتی سے اسکول میں کلٹیویٹی کرنا چاہتا ہوں تو دوسری بھائی زوان جو یہ کہتا ہے کہ کیا تم میرا ٹائم ویشت کرنے کی کوشش کر رہے ہو جسے کہ تم ریکوور کر پاؤ لیکن تمہارے لئے تو بھاگی کی بات ہے کہ تب بھی تم میرا مقابلہ نہیں کر پاؤگے تو اسی اس کو سن کے لیلو کہتا ہے کہ تو پھر کیا تم میرے لئے انتظار کر سکتی ہو اور اگر تم مجھے بس آدھا گھنٹہ دے دیتے ہو تو میں مان لوں گا کہ تم ایک اصلی جنٹل مین ہو تو اسی اس کو سن کے دوسری بھائی زوان جو ہوتا ہے یہ اپنی لوور ایرت گریڈ ریزننس کا استعمال کرتے ہوئے ڈیپ وارٹر کون ریزننس کا استعمال کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آگر تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بے فکوف ہوں جبکہ سن لیلو تھک گیا ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ دوسری ہاؤس کا جو ینگ لوڈ ہے جتنا میں نے سوچاتا اتنا بھی بڑا بے فکوف نہیں ہے اور کیونکہ اس کے پاس ایک ایرت گریڈ کی ریزننس اور آپ پر فلاورنگ پاور ہے تو یہ مجھے ہر معاملے میں حراس سکتا ہے لیکن اب بھی ایسی کچھ چیزیں جنہیں تم سرفیس پر نہیں دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو جانتا ہو کہ میرے پاس دو ریزننٹ پیلیس ہیں اور مجھے پانچ وائلٹ وائی برینز مینڈورز میں سے کسی ایک ایک سیپٹینس کو جیتنا ہی ہوگا اور یہ واقعے میں کافی سیمپل سا ہے کیونکہ مجھے بس اپنے پوٹینشیل کو ہی ڈیمونسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ سیز کے لیے دوسری بائی زون ایک پرفیکٹ ایکزامپل رہے گا اور کیونکہ اب جب میں ایک لو پروفائل بن کے نہیں رہ سکتا ہوں تو بس میں تمہیں اپنی اصلی ایبلیٹی تمہیں دکھا دیتا ہوں اور پھر کیا تعلیل دو جوتا ہے اپنے ڈیگرز کو باہر نکال کے کافی خطرناک طریقے سے اپنی ریزننس پاور کو ریلیس کرنے لگتا ہے اور اس طریقے سے ہی لڑنے کے لئے تیار ہو گیا تھا اور اس کو اس طریقے سے تیار دے کے لوگ با کہتے ہیں کہ دیکھ ایسا لگتا ہے کہ قریب قریب یہ ختم ہو ہی گیا ہے کیونکہ دوسری بائی زون کے پاس ایک لوور ایرد گریٹ ڈیپ وارٹر کون ریزننس ہے جبکہ لیل ہو جائے وہ اس سے کافی زیادہ پیچھے ہے لیکن تب بھی یہ کافی زیادہ چوکانے والی بات ہے جو لیل وہ ابھی تک ٹک پایا جبکہ صرف دوسری بائی زون کی جو بڑی سسٹہ ہونگ لیان ہوتی یہ خوش ہوتی ہے اور میں نے کہتی ہے کہ کمی نے لڑکے بس تو دیکھتا جا آگر میرا برادر کیسے تیرے پچھوارے کو مار مار کے لال کرتا ہے اور جیان کوئنگ بس تم دیکھتی جاؤ کہ کیسے تمہارا فیوچر ہزپینڈ بائی زون کے دورہ پٹتا ہے اور یان لینگ کوئنگ کہتی ہے کہ دوسری ہونگ لیان جو وہ لگاتر گندی نظروں سے اسے ہی دیکھی جا رہی ہے لیکن کچھ بھی کیوں نہ کہو دوسری بائی زون جو ہے اسے نپر پانا آسان نہیں ہوگا تو جیان کوئنگ جو ہوتی ہے کہتی ہے کہ مجھے لیلو کے اوپر پورا فیسواس ہے تو لینگ کوئنگ کہتی ہے کہ تم سچ میں ابھی بھی کافی نیو ہو کیونکہ تم بات کی گھنپیرتہ کو نہیں سمجھ رہی ہو کیونکہ ایک لور ایرد گریل ریزونینس ہے یہ کچھ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ پنگا لیا جا سکے اور یہاں تک کہ لیلو کا ڈویل ریزونینس بھی نہیں جبکہ صرف ہم لیٹل ایمپرل کو دیکھتے ہیں جو کہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا لیلو جیت سکتا ہے تو پرنسس کہتی ہے کہ اگر اوپری طور پر دیکھا جائے تو لیلو کے پاس ایک چانس بھی نہیں ہے اس کے ساتھ نے ٹکنے کا لیکن دوسری بائی زون جو یہ واقعی میں کافی زیادہ انوئنگ ہے لیکن جیت جو ہے یہ کئی بار اسٹیند کے دم پر انتے نہیں ہوتی ہے کیونکہ لیلو اور جیانکوئنگ جو ہے ان کی بناوات کچھ الگ ہے کیونکہ جیانکوئنگ جو ہے وہ اپنی ریڈینس سے ارتھ کے چاروں کونوں کو جگمگا دیتی ہے لیکن لیلو جو ہے وہ کسی دلدل کے جیسا ہے جو کی بھلے ہی سرفیس سے کافی سانت ہے لیکن اندر ہی اندر یہ کافی زیادہ گھیرا ہے اور اس کے اندر بوونڈر اٹھ رکھا ہے اور ہاں بلکل یہ بس میری وومنلی انٹویشن ہی ہو سکتی ہے اس لئے میں بس امید کرتی ہوں کہ یہ مجھے نراش نہیں کرے گا جس کے بعد ہم اندر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ دوسری بھائی زوان نے اپنے سپیر کو باہر نکال لیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھی ہم اس کے پیچھے کافی خطرناک سے وارٹر مونسٹر کو دیکھتے ہیں جو کی واقعی میں کافی خطری لگ رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کے لیلو سوچتا ہے کہ واقعی میں لوگر ایرت گریٹ ریزنینس میں سچ میں کس و دم تو ہے اور پھر کیا تا لیلو جو ہوتا ہے اپنے دونوں ہی ڈیکرز کو لے کے کافی تیجی سے آگے بڑھنے لگتا ہے اور اسی اس کو دیکھ کے دوسری بھائی زوان کہتا ہے کہ آخر تمہاری حمد کے اسے ہی میرے پاس تاکی مجھ پہ اٹیک کرنے کی اور اتنا کہہ کہ یہ بس ایک ہی سلیش ہے لیلو کو پیچھے ہٹنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے جس کے بعد یہ کافی صادق خطرناک طریق سے لیلو کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے تو لیلو جو ہوتا ہے اپنے موں سے کچھ چیزوں کو اس کی طرف تھرو کرتا ہے اور یہ جو بلیٹ جیسی چیزے لیلو نے دھوکی تھی تو دوسری بھائی زوان اسے بلوک کرنے لگتا ہے اور بسے سے کہتا ہے کہ آج یہاں پہ تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے اور لوگ اب تمہاری باری اسے کھانے کی اور اتنا کہہ کہ دوسری بھائی زوان جوتے کافی خطرناک اٹیک تیار کرنے لگتا ہے لیلو کے اوپر کرنے کے لیے جبکہ سب لیلو جو ہوتا ہے بلکل بھی اپنی جگہ سے موو نہیں کیا ہوتا ہے اور اپنی جگہ پہ جیسا کا تیسا کھڑا ہوتا ہے اور اسی اس کو دیکھ کے دوسری بھائی زوان بھی حیران ہوتا ہے کہ اس کے اٹیک نے بلکل بھی کام نہیں کیا اور پھر یہ ہائی گریڈ ریزننس آٹ فلائنگ ویفز اٹیک کر دیتا ہے تو اس کے کاؤنٹر میں لیلو جوتا ہے وارٹر لائٹ ڈیمن میررر کا استعمال کرتا ہے اور واقعی میں ان دونوں کے بیچ میں کافی تگڑا والا گلیش ہوتا ہے اور دوسری بھائی زوان نے اپنے پورا زور لگا دیا تھا اور یہ لیلو سے کہتا ہے کہ لیلو تمہاری جو پہلے اتنی زیادہ زبان چل رہی تھی آخر وہ کہاں گئی اور تم بس دیکھتے جھاکی میں کیسے تمہارے چہرے پہ اپنے پیر کی چھاپ چھوڑتا ہوں لیکن آخر یہ زمین اتنی صدا سوفٹ کیوں ہے اور جیسے اس کا بیلنس بگڑتا ہے تو لیلو جوتا ہے کافی خطرناک طریقے سے اس کے تھوبرے پہ کک مار دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کیچڑ والا جوتا جو ہوتا ہے اس کے تھوبرے پہ چھپ جاتا ہے اور لیلو کی ایسی حرکت کی وجہ سے دوسری بھائی زوان کو واقعی میں کافی زیادہ غصہ آ جاتا اور یہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ لیلو آج میں تجھے جان سے مار دوں گا لیکن تب یہ چونکتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے وارٹر ریزننس کی پاور کو اسمال کیا اس کیچڑ کے دلدل کو بنانے کے لیے لیکن آخر تمہاری وارٹر ریزننس کی پاور ایسا کیسے کر سکی ہے تو لیلو کہتا ہے کہ بیٹی اسی اس کا تیر سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور اسی اس کو سن کے اس کو واقعی میں کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور یہ ترانتی کافی زیادہ خطرناک طریقے سے اپنی ٹائگر جنرل ریزننس آٹ کا اسمال کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی کا جو سائز ہوتا وہ بڑھ گیا ہوتا ہے اور یہ واقعی میں کافی زیادہ خطرناک اور پاورفل لگ رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لیلو تم سچ میں کافی زیادہ بری پٹائی ڈیزرو کرتے ہو اور اسی کے ساتھ فرینڈز مر اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیس آنکو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیں تھانک یو